اللہمہ قسطلانی شار بخاری اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ رات لیلت القدر سے بھی زیادہ افضل لکھے لیلت القدر سے زیادہ افضل کون کہہ رہے ہیں وہ جو برینوی نہیں ہیں وہ جو آج کے دور کے عالم نہیں ہیں میرے پیارے آقا لیلت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانوں آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب لیلت القدر سے افضل اور اس کی تین وجہ ہے فرماتے لیلت القدر افضل ہے نزول قرآن کی بنیاد اور امام الانبیاء کی آمد والی رات افضل ہے لیلت القدر سے کیونکہ لیلت القدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور شبہ ولادت میں صاحب قرآن پیدا ہوئے تو قرآن کے نزول کی رات مناؤ اور صاحب قرآن کی آمد کا دن نہ مناؤ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیے آپ حضور کی ملاد مناتے ہیں کوئی بات نہیں منائیے لیکن یہ ہر سال کیا ضرورت ہے منانے کیا ہر سال پیدا ہو رہے ہیں آپ ہر سال منا رہے ہیں ہر سال کیا ضرورت ہے منانے کیا ہم کہتے ہیں چلیے ٹھیک آپ کہہ رہے ہو ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ہر سال کیوں منائیں کیا ہر سال پیدا ہو رہے ہیں اللہ تبارت اللہ نے قرآن مقدس میں سور قدر کے حوالے سے اللہ نے لیلت القدر کے حوالے سے پوری سور نازل فرمات اور یہ وہ رات ہے کہ جسے ہم اور رات سارے منایا کرتے ہیں جو دوسرے فرقے والے ہیں وہ بھی مناتے ہیں دیکھا ایک نہیں دیکھا آپ حضور کی ملاد تو صرف ہم مناتے ہیں لیکن شب قدر تو سارے مسلمان کہلانے والے فرقے مناتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں یہ رات آپ کیوں سلیبریٹ کرتے ہو یہ رات آپ کیوں مناتے ہو تو جواب ملتا ہے کہ ہم یہ رات اس لیے مناتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس رات کی فضیلت بیان فرمایا ہے ہم کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں اس رات کی فضیلت کیوں بیان کیا ہے آخر یہ رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو جواب ملتا ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل اس لیے ہے کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو کیا آج نازل کیا ہے کیا پچھلے سال نازل کیا ہے کیا دو سال پہلے نازل کیا ہے اللہ نے قرآن نازل کر کیا وہ کہتے سارے چودہ سو سال پہلے نازل کیا ہم کہتے سارے چودہ سو سال پہلے اللہ نے قرآن نازل کیا تو سارے چودہ سو سال پہلے والوں نے اس کو سلیبریک کیا ہوگا اس کو منایا ہوگا اب ہر سال منانے کی ضرورت کیا ہے کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے ہر سال کیوں مناتے ہو تو جواب ملتا ہے کہ نہیں قرآن نازل تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہوا تھا لیکن اب جب بھی وہ رات آئے گی قیامت تک اس رات کو منایا جائے گا اس کی وجہ کہ اللہ نے خود قرآن میں اس رات کی فضلت بیان کر دی ہم نے کہا بس اسی طرح سے جس رات قرآن نازل ہوا ہے اس رات کو قیامت تک منایا جائے گا تو جس دن صاحبِ قرآن آئے ہیں اس دن کو بھی قیامت تک منایا جائے گا قرآن کے نزول کی بنیاد وہ رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل صاحبِ قرآن کی آمد کی بنیاد وہ دن وہ تاریخ وہ لمحہ وہ گھڑیاں لیلت القدر سے بھی افضل میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں قرآن کے نزول کی رات مناو صاحبِ قرآن کی آمد کا دن نہ مناو میں کہتا ہوں صاحبِ قرآن نہ ہوتے تو قرآن کس پر نازل ہوتا کس پر نازل ہوتا ہمارے باب دادا پر ہمارے نانا بابا پر کس پر رب نے خود فرمایا قرآن وہ کتاب ہے ہم نے جب اسے اتارنا چاہا پہاڑوں پر تو پہاڑوں نے ماذر طلب کر لی اے اللہ ہم پر قرآن نازل نہ کر ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو جس قرآن کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے اس قرآن کا بوجھ اٹھایا ہے تو صاحبِ قرآن کے سینے نے اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد آسان کر کے ہم تک پہنچایا ہے آسان کر کے تو کتنا احسان ہے ان کا صاحبِ قرآن نہ ہوتے تو قرآن ہوتا تو جب قرآن کی آمد کی رات منائی جائے گی تو صاحبِ قرآن کی آمد کا دن بھی منایا جائے گا کہیں انشاءاللہ تو آگے اللہ مخصطلانی فرماتے شعرِ بخاری فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں اس لیے رات برکت والی ہے رحمت والی ہے لیکن لیلت القدر نے فرماتے اس رات فرشتے اترتے ہیں اس لیے یہ رات رحمت والی لیکن نبی کی ولادت والی رات میں فرشتے نہیں خود رحمت اللی العالمین آقا تشریف لائے ہیں اسی طرح فرماتے لیلت القدر یہ مسلمانوں کے لیے رحمت و برکت ہے لیکن امام الانبیاء قیامت کی ذات یہ ساری کائنات کے لیے رحمت و برکت ہے لیلت القدر صرف ہمارے لیے ہے نا دوسرے مذائب والوں کے لیے ہے نہیں لیکن میرے آقا آئے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو اس لیے ہم الحمدللہ اس مہینے کو بڑی فضیلت والا بزرگی والا مانتے ہیں بزرگی و بیا ہے